مورا جی آنا لگے بین تیرے یار تیرے بنا کیا جیت رچے ہم گلوکاروں کی زندگی ان کا سٹارڈم انڈسٹری کے لیے خدمات اور دلچسپ قصے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ وہ مقبول گلوکار ہوتے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں لیکن آج ہم آپ کے ساتھ اس شخصیت کا ذکر کریں گے جو عوام الناس میں مقبول تو نہیں لیکن کیمرے کے پیچھے رہ کر اس نے کئی سوپر سٹار گلوکار بنائے اور ایسے گیت دیئے کہ آج بھی روز اول کی طرح مقبول ہیں جی ہاں میری مراد عظیم موسیقار نصار بزمی سے ہے نصار بزمی ایک اہد کا نام ہے وہ ایسے موسیقار تھے جو مہدی حسن اور نور جہان تک کے گیتوں کو ریجیکٹ کر دیا کرتے رنجش حصہی سمیت ان کے کئی گیت تاریخ رکم کر گئے فلم سازوں اور گلوکاروں نے کروڑوں روپے کمائے لیکن نصار بزمی نے ساری عمر عزت کمائی اور اصولوں کے ساتھ کھڑے رہے یہاں تک کہ انہیں نور جہان جیسی گلوکارا سے اس حد تک مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ لاہور ہی چھوڑ گئے آج ہم نصار بزمی کو یاد کریں گے اور ان کی لازوال خدمات پر خراج تحسین پیش کریں گے نصار بزمی 1925 کو ممبئی کے علاقے جل گاؤں میں پیدا ہوئے آپ کے والدین انتہائی غریب تھے ان کے لیے گھر کا خرچ چلانا بہت مشکل تھا چنانچہ والدین کی مدد کرنے کے لیے نصار بزمی چھوٹی عمر سے ہی ان کا ہاتھ بٹانے لگے ان کے خاندان میں کوئی بھی گویا نہیں تھا مگر اس کے باوجود انہیں گنگنانے کا شوق تھا وہ اپنے والد کے سامنے نظمیں پڑھتے تھے جس سے سن کر وہ بہت خوش ہوتے اسی شوق کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے گیارہ سال کے عمر میں ممبئی کے معروف قبال یاسین خان کو بطور ہم نبا جوائن کر لیا یاسین خان کی سرپرستی میں رہتے ہوئے نصار بزمی نے موسیقی کا جنون اور گلوکار بننے کی ٹھان لی جس کے لیے انہوں نے یاسین خان کا درد چھوڑا اور کلاسیکل موسیقی سیکھنے کے لیے استاد اماناللہ کی شاگردی اختیار کر لی اور چار سال تک ان سے گلوکاری کے سبق لیتے رہے ان کے پاس وقت کے بڑے بڑے گلوکار موسیقار آتے تھے اپنا سنگیت سناتے تھے ان محفلوں میں بیٹھ کر نصار بزمی نے نہ صرف سنا بلکہ وہ سب کچھ سیکھ پی لیا بڑے بڑے استادوں نے گلوکاری کے حوالے سے ان کی رہنمائی کی جس نے آگے جا کر انہیں اپنا مستقبل بنانے میں بھرپور مدد فراہم کی موسیقی گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ نصار بزمی کی گلوکاری اس حد تک نکھر گئی کہ آل انڈیا ریڈیو نے انہیں اپنے ہاں ملازمت پر رکھ لیا یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کر سکتے تھے یہ وہ وقت تھا جب انڈین تھیٹر گولڈن پیریٹ سے گزر رہا تھا اس دوران موسیقاروں کی بڑی شدت سے کبھی محسوس ہوتی تھی اس دور کی موسیقارہ دنکر راؤ نے نصار بزمی سے نادر شاہ دورانی پر بننے والی فلم کے لیے میوزک بنانے کا کہا جس کو انہوں نے بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ ترتیب دیا اس فلم کے گیتوں نے مقبولیت حاصل کی تو نصار بزمی کو اپنی کمپوزیشن کا صلاح اس صورت میں ملا کہ ایک طرف انہیں پہچان ملی جبکہ دوسری طرف وہ پیسے بھی کمانے لگے انہیں اس دور میں مہانہ پچاس روپے ملنے لگے جو ان کے لیے بہت بڑی رقم تھی نصار بزمی کو کیریئر کا بڑا بریک تھرو اس وقت ملا جب ہدایتکار اے آر زمیدار نے انہیں اپنی فلم جمنا پار کا میوزک ترتیب دینے کی پیشکش کی جسے انہوں نے دونوں ہاتھوں سے قبول کیا اور پھر جو میوزک ان سے ترتیب پایا اس نے ان کے لیے مواقعوں کے دروازے کھول دیئے انہوں نے چالیس بھارتی فلموں کے لیے میوزک کمپوز کیا ان کی بنائی ہوئی دھنوں پر محمد رفی لطا منگیشکر اور آشا بھوشلے جیسی شہرہ آفاق گلوکاروں نے اپنی آواز کا جادو جگایا بھارت میں جس گیت کی موسیقی نے انہیں شہرت دوام بخشی وہ فلم کھوچ کا گیت چاند کا دل ٹوٹ گیا ہے رونے لگے ہیں ستارے تھا یہ نسار بزمی کا پہلا گیت تھا جسے آل انڈیا نے نشر کیا نسار بزمی کو بھارت میں مقبولیت حاصل ہونے لگی تھی لوگ ان کے نام اور کام دونوں سے واقف ہو گئے تھے انڈسٹری میں ان کی کمپوزیشنز کا چرچہ عام ہو گیا تھا غرض یہ کہ ایک سیلیبرٹی کے طور پر پہچان بنا چکے تھے مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ قدرت نے ان کے لیے بہت سارے ٹوٹ رکھے ہیں قیام پاکستان کے بعد نسار بزمی ممبئی میں رہے اور موسیقی ترتیب دیتے رہے انیس سو باسٹ میں نسار بزمی اپنے رشداروں سے ملنے پاکستان آئے جہاں انہیں پرانے دوستوں سے ملنے کا بھی اتفاق ہوا جنہوں نے نسار بزمی کو فضل کریم فضلی سے ملوایا جب انہیں نسار بزمی کا تعرف کروایا گیا تو انہوں نے نسار کو آفر دی کہ وہ پاکستانی فلموں کے لیے میوزک بنائیں اس آفر کو نسار بزمی نے نہ صرف قبول کر لیا بلکہ انہوں نے بھارت واپس جانے کا ارادہ ترک کر کے پاکستان کو مستقل گھر بنا لیا نسار بزمی نے 1964 کی فلم ہیڈ کونسٹیبل سے اپنے فنی کریئر کا آغاز کیا جس میں محمد علی اور زیبا پہلی بار ایک ساتھ جلوگر ہوئے تھے اس فلم میں نور جہاں نگھت سیما اور سلیم رضا جیسے گلوکاروں نے اپنی آواز کا جادو جگایا تھا مگر کوئی بھی گیت سننے والوں کی ترجیحات پر پورا نہیں اترا 1965 میں ہدایتکار فضل کریم فضلی نے اپنی فلم ایسا بھی ہوتا ہے ریلیس کی جس میں زیبا اور کمال مرکزی کردار میں دکھائی دیئے اس فلم میں نصار بزمی نے موسیقاری کے فراج سر انجام دیتے ہوئے وہ دھونیں تیار کی جس نے انہیں انڈسٹری میں رات و رات مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا دیا فلم میں نور جہاں کا گایا ہوا لازوال گیت ہو تمنا اور کیا جانے تمنا آپ ہے زیبا پر فلم آیا گیا اس گیت نے نور جہاں کی مقبولیت میں اضافہ کیا وہیں نصار بزمی کو بھی بطور موسیقار انڈسٹری میں اُبھارا نصار بزمی سنگیت کے حوالے سے کس قدر سنجیدگی سے کام کیا کرتے تھے اس بات کا نازہ یہاں سے ہوتا ہے کہ انہوں نے اس گیت کی انیس ری ٹیکس لیں تھی جس کے بعد اتنا خوبصورت گیت تیار ہوا فلم سے نصار بزمی کے لازوال کریئر کا آغاز ہوا جس میں انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا فلم ایسا بھی ہوتا ہے تا میوزک دینے کے بعد نصار بزمی تواتر کے ساتھ فلمی گیتوں کی کمپوزیشن کرنے لگے اس دور میں بہت سے نامور کمپوزرز موجود تھے مگر نصار بزمی کے ترتیب کردہ گیتوں کی موسیقی نہائیت منفرد ہوتی تھی انیس سو سٹھ سٹھ کا سال سوپر ہٹ فلم لاکھوں میں ایک سے یاد کیا جاتا ہے جس میں شمیم آرہ اور اعجاز ہیرو ہیروین کے روپ میں دکھائی دیئے فلم کے موسیقی نصار بزمی نے ہر گیت کی دھن اس طرح سے ترتیب دی کہ سارے گیت ہٹ ہو گئے خاص طور پر میڈم نور جہان کا گایا ہوا گیت چلو اچھا ہوا تم بھول گئے اس فلم کی پہچان کے طور پر نمائی ہوا جو شمیم آرہ پر فلم آیا گیا اس فلم کے گیتوں سے نصار بزمی نے خود کو پاکستان فلم انڈسٹری کا سب سے بڑا اور تجربہ کار موسیقار بنا لیا پوری انڈسٹری ان کی کمپوزیشن کی موطرف ہو گئی اور پھر وہ وقت بھی آیا جب ریلیس ہونے والی ہر فلم نصار بزمی کی کمپوزیشن کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی انیس سو انہتر میں نصار بزمی کو ریاض بخاری کے فلم زندگی کتنی حسین ہے کا میوزک ترتیب دینے کا موقع ملا اس فلم میں محمد علی اور زیبا کی جوڑی شامل تھی یہ فلم باکس آفیس پر تو ایوریز بزنس کر سکی تاہم فلم میں مہتی حسن کا ریکارڈ کروایا ہوا شاندار گیت جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا اس فلم کی پہچان بن گیا جس کو چار چاند شہنشاہ جذبات محمد علی نے لگا دیئے تھے یہ فلم لولی ووڈ کلاسک میں شمار کیا جاتا ہے مہدی حسن کے کیریئر کے متعدد سوپر ہیٹ گیت نصار بزمی کی کمپوزیشن پر بنے انیس سو بہتر میں اس سلمان کی فلم محبت میں مہدی حسن کو عمر کر دینے والی غزل رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ کے موسیقی ترتیب دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ نصار بزمی ہی تھے آج دنیا مہدی حسن کو تو اس غزل کے لیے کریڈٹ دیتی ہے لیکن اس غزل کے عمر ہونے میں سب سے بڑا کردار نصار بزمی کا تھا آج بھی اس غزل کی مقبولیت کم نہیں ہوئی مہدی حسن جو استادوں کے استاد تھے جن کے سامنے بڑے بڑے گلوکار گنگن آتے ہوئے ڈرتے تھے ان سے نصار بزمی نے اس گیت کو 18 بار ریکارڈ کروایا کہا جاتا ہے کہ نصار بزمی ان موسیقاروں میں سے تھے جنہیں مطمئن کرنا بہت ہی مشکل تھا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مہدی حسن کی 18 ری ٹیکس لینے کے بعد رنجش ہی سہی کو فائنل کیا اور پھر وہ فلم کا حصہ بنی نصار بزمی کے لیے گلوکاری اس قدر مانی رکھتی تھی کہ وہ اس معاملے میں کسی بھی قسم کا کامپرومائز نہیں کرتے تھے انہوں نے عمراء جان ادا اور شمہ اور پروانہ کے لیے میڈم نور جہاں اور مہدی حسن کے گیتوں کو مسترد کر دیا حالانکہ یہ وہ گلوکار تھے جن کے گیت کے بغیر فلم ادھوری سمجھی جاتی تھی نصار بزمی کے سوپر ہٹ گیتوں کی طویل فہرس میں دل دھڑکے میں تم سے کیسے کہوں جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا اور زندگی اپنی گزر جائے گی آرام کے ساتھ شامل ہے انیس سو چورانوے میں نصار بزمی کو میوزک کے میدان میں شاندار خدمات سر انجام دینے کے لیے صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا اس کے علاوہ انہوں نے سات مرتبہ انڈسٹری کا سب سے بڑا نگار ایوارڈ اپنے نام کیا پاکستانی فلموں کو اپنی مدھر موسیقی سے لبریز کرنے والے نصار بزمی نے انڈسٹری میں انتہائی شاندار کریئر گزارا انہوں نے کبھی بھی کوئی دھن چوری نہیں کی وہ شاندار تخلیقی صلاحیتوں کے مالک تھے وہ کسی بھی فلم کی دھن بنانے سے پہلے اس کی کہانی سنتے تھے اور پھر اس کے مطابق میوزک ترتیب دیتے تھے موسیقی کے اس بادشاہ نے 22 مارچ 2007 کو کراچی میں وفات پائی ان کی وفات پر ایک اخبار نے لکھا کہ نصار بزمی کے چلے جانے سے موسیقی کے طلباء ایسے شخص کے تجربے سے محروم ہو گئے ہیں جس نے 140 فلموں میں جتنا بھی میوزک دیا وہ کبھی بھی اس کے تیشدہ میار سے کم نہیں ہوا نصار بزمی نہ صرف پاکستان کا قیمتی سرمایہ تھے بلکہ آنے والے موسیقاروں کے لیے کسی یونیورسٹی اور رول موڈل سے کم نہیں تھے جب جب فلموں میں میاری موسیقی کی بات ہوگی تو سب سے پہلے ذکر نصار بزمی کا ہوگا نصار بزمی نے اپنی کام کی کالٹی پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا اور اس وجہ سے نقصان بھی اٹھاتے تھے بتایا جاتا ہے کہ جب عمراء جان ادا کے گیت جو بچا تھا وہ لٹانے آئے کے لیے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو نور جہاں سیخ پا ہو گئی یہاں تک کہ ان کے دباؤ پر سنگر اسوسییشن نے نصار بزمی سے بائیکارٹ کا اعلان کر دیا لیکن نصار بزمی اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹے بتایا جاتا ہے کہ نصار بزمی کو لاہور چھوڑ کر کراچی جانا پڑا اس کے علاوہ انہوں نے فلم شمہ پرمانہ میں گیت میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا مہدی حسن سے گبایا تھا لیکن مطمئن نہیں ہوئے پھر وہی گیت کم تجربہ کار غیر مقبول مجیب عالم کو دیا تو ان کی کارکردگی سے اس قدر راضی ہوئے کہ مجیب عالم سے فلم کے چھے گیت ریکارڈ کروالیے نصار بزمی کا کام اور زندگی دونوں انتہائی دلچسپ اور سبق آموز ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک نصار بزمی کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے موسیقی